کادیانی کون ہے احمدی کون ہے اور یہ کہاں سے آئے اس میں حرجی کیا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں دوں اب لوگوں کا یہ بھی اتراز ہے کہ دیکھو آپ کو کیا تکلیف ہے وہ اگر آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو آپ کے صحت پر کیا فرق پڑھ رہا ہے جو 1857 کی وار آف انڈیپنڈنس تھی اس وار آف انڈیپنڈنس سے پہلے یہ بریٹش ایسٹ انیا کمپنی بریٹش یہاں پہ آئے یہاں پہ انہوں نے اپریشن ہوا انہوں نے وہاں سے کوئین کو سگنل کیا کہ یہاں پہ فوجیں بجوا دیں یہ جگہ بڑی رائپ ہے اور انہوں نے یہاں پہ حملہ کیا اور یہاں پہ ایز کولنائزز کے طور پہ یہ لوگ یہاں پہ آئے تو آگے سے ریزسٹنس فیس کرنا پڑا ان کو مسلمانوں اور ہندووں کے ہاتھوں اور اس ٹائم پہ ہوا یہ کہ جو ان کے جنرلز تھے انہوں نے یہ باتیں آن ریکرڈ یہ کہیں تھی کہ یہ جو مسلمان ہیں ان سے ہم تب تک ہمیں چین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم ان کا جہاد والا فلسفہ غائب نہ کر دیں اسی دوران جو ہے جو غلام مرزا احمد نامی ایک شخص تھا جس کا تعلق قادیان سے تھا یہ شخص جو تھا یہ نمودار ہوا اچھا یہ شخص جو تھا اس ٹائم پہ he was a debater he used to debate with christians he used to debate with hindus and he was well reputed for that but as a debater he was as an auditor and a debater he was well known ہوا اس کے بعد یہ کہ اس کا پھر status اس نے اپنا اپگریڈ کرنا شروع کیا ٹھیک ہے اور اس نے یہ کہا کہ پہلے اس نے کہا کہ جی میں مجدد ہوں کیونکہ جو مجدد آپ کو ہر سو سال کے بعد آتا ہے حدیث کے مطابق اس نے کہا میں وہ ہوں پھر اس نے کلیم کیا کہ میں مہدی ہوں پھر اس نے کلیم کیا کہ میں نبی ہوں اور وہاں پہ جا کی یہ بات جو ہے یہ اس جگہ پہ پہ پہنچ گئی جہاں پہ جو مین سٹریم مسلم باڈی تھی انہوں نے اس کو ایک سیپٹ کرنے سے انگار کیا بہرحال کچھ اس کے فالوئرز تھے بیکاوز میں نے بتایا کہ he was a good auditor he was a good speaker جو مشکوک بات تھی وہ یہ تھی اور یہ on record بات ہے کہ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا the british government and jihad اردو میں اس کا نام ہے government انگریزی اور جہاد اور یہ جو کتاب ہے اس میں اس نے categorically کہہ دیا ہے کہ ہم لوگ جو fighting والا جہاد ہے وہ ہم نہیں کریں گے اب وہ بنسوخ ہو چکا ہے اس کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس نے دلیل اس کی یہ دی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ خندیر کو مار دیں گے اور cross توڑ دیں گے اور جنگیں ختم ہو جائیں گی تو اس لیے میں آ چکا ہوں اور اب کوئی جنگیں جنگیں نہیں ہوں گی اور اس لیے جہاد جو ہے وہ ختم ہو گئے ہاں وہ جہاد میں نفس والا معاملہ جو ہے وہ آپ کرتے رہیں آپ اپنی مساجد میں آپ اپنی عبادت گاؤں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اب جو ہے وہ جہاد نام کی چیز نہیں ہوگی تو یہ تو بالکل exactly وہی agenda ہے یہ وہی line ہے جو کہ برٹش پہلے سے کہہ رہے تھے اور جو ان کو چیز چاہیے تھی وہ ان کو plate میں مل گئی اور دوسری بات یہ یہ جو چینج آیا عقیدے کا یہ وہ عقیدے کا چینج تھا جو پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کبھی سوائے ان لوگوں کے جن کے خلاف جہاد کا حکم ہو گیا جیسے مسالمہ قذاب یعنی ایسے جو جھوٹے پروفٹس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میرے بعد جو ہے وہ ایسے جھوٹے قذاب آئیں گے بلکہ دجال آئیں گے دجالونا وقذابون اور اس میں یہ مسالمہ قذاب بھی تھا اس میں اور بھی بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اسلام کے بعد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ تمام مسلمانوں میں اجماع کی حیثیت سے کنسنسس اس پر تو کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں مسلمانوں میں اور اس کے بارے میں دو سو سے زائد احادیث موجود ہیں اور قرآن کی آیات موجود ہیں جہاں پہ یہ بات کلیر ہے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ ہم نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا تم پہ اپنا فیور کمپلیٹ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان مبارک سے یہ بات اشارت فرمائی کہ اللہ نبی آبادی میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آرہا اور کئی ایسی حدیثیں وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا جہاں پہ آپ نے ذکر کیا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا بڑا ہوا مسلم محمد میں جہاں پہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو ظاہری بات ہے جو مینسٹریم باڈی ہے مسلم کی اس میں سے تو کوئی بھی مکتبہ فکر چاہے سنی ہو شیعہ ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو ہنفی ہو شافی ہو مالکی ہو ہنبلی ہو کسی نے بھی اس کو نہیں مانا تھا کسی نے بھی نہیں یعنی اس تمام جو مینسٹریم باڈی ہے جو ہنا مسلمانوں کی اس میں سے نو ون ہٹ اس عقیدہ کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی آسکتا ہے یعنی آپ کو اللہ تعالی نے جو قرآن مجید میں کہا دیا خاتم النبیین تو بات ہی ختم ہوگی تو اس لیے دوسری بات جس نے اس مسئلے کو مزید خراب کیا وہ یہ کہ مرزا غلام احمد کی جو سٹیٹمنٹس تھی مسلمانوں کے بارے میں وہ انتہائی پریشان کن سٹیٹمنٹس ہیں اور جو اس کی کتابیں ہیں اس میں آپ کو یہ کلیرلی مل جائیں گی وہ گالیاں اتنی گندی اور غلیز ہیں کہ کوئی ڈیسنٹ آدمی اپنے بہن کے سامنے اپنی ایمان کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا نہ صرف اس نے کہا کہ مسلمان کافر ہیں یعنی وہ شخص جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے اور بدترین قسم کا کافر ہے اس نے خبیص کہا اس نے کہا یہ مطلب کتے ہیں یہ فلانے اور اس کے علاوہ بڑی بڑی گالیاں میں وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا بڑی بڑی گالیاں کہ یہ فلان کی اولاد ہیں یہ فلان کی اولاد ہیں اور اس کی کتابیں بھری ہوئی ہیں وہ میرے پاس ابھی یہاں پہ ایک فائل پڑی ہوئی ہے ایک اس کی کتاب شروع ہوتی ہے اس پر اس نے اگلے پہلے چار پانچ پیجز پر لکھا ہے لانت 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 صرف لانت لکھی ہوئی ہے یعنی لانت لانت یعنی خود ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے یہ کتاب سٹارٹ ہو رہی ہے پہلا صفحہ لانت 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 پھر اگلا پیج پھر لانت لانت یعنی مجھے بتائیں یہ چلو نبی تو دور کی بات ہے یہ کوئی عام سنسبل آدمی بھی اس طرح بات نہیں کرتا اور دیکھو ہم اسلام کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ فہش گفتگو نہیں ہونی چاہیے بندہ سیدھی بات کرے اب کئی لوگ ہیں جو کہ مختلف جو مولوی حذرات ہیں جب وہ کوئی فضول بات کرتے ہیں یا گندی زبان اختیار کرتے ہیں تو لبرل طبقہ فوراں بھڑک اٹھتا ہے کہ یہ دیکھو نا کیسی یہ مولوی کیسی زبان اختیار کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے گندی زبان اختیار کرنا ہم مانتے ہیں یہ بات لیکن پھر اس کے بارے میں بھی تو کوئی فتوہ دے نا کہ یہ جو گندی زبان اس نے اپنی کتابوں میں جو ہے نا استعمال کی ہوئی ہے یہ اتنی گندی زبان ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دو باتیں بھری ہوئی ہیں کتابیں بھری ہوئی ہیں گندی باتوں سے اور جو کچھ وہ ہے جو پڑھنا چاہے اس کو شوق ہو وہ پڑھ لے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت آرام سے بہت ایزلی آپ کو یہ سارا ٹیکسٹ مل جائے گا اس میں کوئی زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرور نہیں پڑے گی آپ کو تو کوئی سینسبل آدمی ایسے کام ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں اگر ایک انسان کا اپنے کردار کو جج کرنا ہے تو میں کہتا ہوں اس کو غصے کی حرد میں دیکھ لیں اگر ایک انسان کا اپنے کرکٹر جج کرنا ہے اس کو غصے میں دیکھو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حرد میں کیا کرتے تھے لوگوں کو ماف کرتے تھے آپ کا چہرہ کبھی کبھی بار سرخ ہوتا ایک بات کہتا ہے لیکن کبھی آپ کے موز سے گالی نکلی ہو یعنی کفار کے خلاف بھی گالی نکلی ہو نہیں نکلی آپ نے بددواء ضرور دیکھ کہ اللہ ان کو برباد کر دے فلانوں کو لیکن اس سے اوپر نہیں گئے آپ حالکہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے دشمن تھے جنہوں نے قسم کھاوی تھی کہ نبی کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا بلکہ سید آئیشہ نے ایک دفعہ یہودیوں کو کچھ زیادہ کہہ دیا تو آپ نے کہا آئیشہ ایسا مت کہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جنٹل ہے اور جنٹلنس کو پسند کرتا ہے تو اب ایک بندہ ہے وہ نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور اس کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں گالیوں سے بھری ہوئی ہیں اور وہ بھی کس کو گالیاں نکالی ہیں مسلمانوں کو مین سٹریم مسلم باڈی کو نکالی ہیں گالیاں کہ ٹھیک ہے وہ چاہے جو مرضی کرتا ہو لیکن اگر مجھے نہیں مانتا تو پھر وہ فلائیں اور فلائیں اور فلائیں تو ان کا جو سلوگن ہے احمدی بوومنٹ کا یہ سب جانتے ہیں وہ ہے کہ love for all, hatred for none سلوگن تو بہت اچھا ہے لیکن کتابیں آپ کی بالکل اس کی opposite ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے تو عقیدہ کا huge difference تھا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے it is a huge difference of عقیدہ یعنی وہ چیز جو کہ ایک اسلام یعنی اسلام اور کفر میں فرق ہی ہے اگر ایک بندہ کہے جی میں اللہ کو مانتا اور رسول کو نہیں مانتا میں اللہ کو مانتا اور میں یوم القیامہ کو نہیں مانتا بڑی عجیب بات ہے پھر مسلمان کیسے ہیں تو جو basic principles ہیں اس میں کیا ہے کہ ایک انسان چھے articles of faith ہیں یہ چھے چیزیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوں منت کا لیکن اس نے اختلاف ڈالا کیوں کہا کہ یہ جو انبیاء کی بات ہے یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا یعنی اس کے بعد بھی دروازہ کھلا ہوئے ہو سکتا ہے کل کو کوئی اور پیدا ہو جائے اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پانچ pillars ہیں اسلام کے یعنی سارے مانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ ہے نماز ہے روزہ ہے یہ سب کو پتا ہے چیزیں ہماری ہونی چاہیے تو کوئی اسی کا منکر ہو جائے کہ جی جلے میں روزہ کو نہیں مانتا اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے یا وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں میں نماز کو ہی نہیں مانتا نماز ہے ہی نہیں اسلام میں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں حرجی کیا اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں دوں اب لوگوں کو یہ بھی اتراز ہیں کہ دیکھو آپ کو کیا تکلیف ہے وہ اگر آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں تو آپ کے صحت پہ کیا فرق پڑھ رہا ہے ہماری صحت پہ فرق پڑھتا ہے وہ فرق یہ ہے کہ کیا میں فوج کے وارے سے بات کرتا ہوں کیا کوئی بھی شخص جو ہے جنرل کی وردی پہن کے مارکٹ میں گھومنا شکر کر دے کہ جی میں جنرل سوئنٹس ہوں تو آپ اس کو مان لیں گے کوئی بندہ کہے جی سوٹ پوٹ پہن کے آ جائے بڑی اچھی سی گاڑی سے اترے اور کہہ جی میں لنڈن سے ایمبیسیڈر آئے ہوں یوکے کا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ لنڈن والوں کی پالسی کیا ہے آپ اس کو مان لیں گے کوئی کریڈنسل تو ہونے چاہیے ایسے تو نہیں کہ جو بندہ جو کلیم کر دے اس کو مان جائے تو کیا دیفنیشن مسلمان کی دیفنیشن کیا ہے کہ کیوں بند اب کل کو یہودی کہنے شروع کر دے ہم مسلمان ہو گئے ہیں عیسائی کا یا مسلمان ہو گئے تو کہنے سے تو کوئی نہیں ہوتا تو اوپر سے یہ بندہ جو blatantly کہہ کہ میں تو نبی کے بعد نبی مانتا ہوں ایک اور اور میں سمجھتا ہوں کہ شریعت محمدی سے آگے اب ایک اور شریعت آ چکی ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں یہ تو کرسچنز نے بھی ایسا نہیں کیا یہودیوں کے ساتھ جب کرسچینٹی کا فیعت آیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو مرضی کہہ لو ہم یہودی ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم یہودی نہیں ہم نسرانی ہیں ہم لوگ کرسچنز ہو رہے ہیں حالانکہ تھے یہ بھی جوز کی لائن سے نکلے تھے نا لیکن انہوں نے کہا کہتے ہیں ہم موسیٰ کے بعد اب عیسیٰ کو مان رہے ہیں تو ہم عیسائی ہیں ہمیں آپ یہودی مت کہیں تو اگر وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمیں جو مانیں اب یہ جو ورلڈ میں دنیا میں جوز ہیں آپ انہیں کہے جی میں جو ہوں وہ آپ کو جو مان لیں گے کبھی بھی نہیں مانیں گے وہ کہتے ہیں جو جو ہے وہ نسل مطلب نسل در نسل چلتا ہے آپ جتنا مردی کہہ لیں نہیں اصل میں میں یہودی ہوں جو مردی آپ کہہ لیں میں یہودی ہوں اصل میں وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ کو کبھی ایک ساپ نہیں کرے گے ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ یہ دیکھیں نا ہم لوگ امریکہ آ رہے ہیں مجھے جوش اس پر نیشنالٹی پہ آنے دیں جوش میرا جو نا ریلیجن ڈال دیں اور مجھے آپ پرکس دیں آپ ٹکا کے انٹرس چارج کریں آپس میں یہودی یہودی کو انٹرس نہیں دیتا تو اب میں چاہوں کہ جی مجھے پرکس چاہیے یہودیوں والے میں امریکہ چلا جاؤں سیٹل ہو جاؤں ہالی ووڈ میں بڑا کام ہو جائے گا میرا کیونکہ پورا ہالی ووڈ جو ہے وہ زیادہ تر وہاں پہ جوش لابی چلا رہی ہے تو اس طرح تو کوئی نہیں ایک سپ کرتا کہ کوئی بندہ کہ آپ ایون آئی وی لیگ یونیورسٹی میں چلے جاؤں گی جی میں ہارورڈ کا سٹوڈنٹ ہوں کون رکھے گا آپ کو لاتیں مار کے باہر نکال دیں گے کیونکہ کیونکہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی ارگنیزیشن میں ایسے نہیں آپ اپنے آپ کو لیبل کرتے اس کی کچھ ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں بلکل اسی طرح سے اسلام کی بھی کچھ فنڈمنٹل ریکوائیمنٹس ہیں کہ اللہ کو ایک مانو قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو اس میں تو پوری امت کا اجمع ہے کسی سے ہمارا اختلاف نہیں ہے اس معاملے پر کہ ہمارا اللہ ایک ہمارا رسول ایک ہماری کتاب ایک اور اسی بنیادی عقیدے کو کوئی بندہ آکے چھیڑ دے اور کہ نہیں میں پھر بھی مسلمان ہوں مانو نہ مانو میں مسلمان ہوں تو یہ انجسٹس نہیں ہے یہ یعنی انفیر نہیں ہے یہ ریشنیلٹی میں سمجھ آتی ہے بندہ کلیم کر دے حالانکہ وہ ہو نہ تو اصل بات یہ ہے ہر بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیتا ہے وہ ہو نہیں جاتا اس کیلئے کچھ شرائط ہیں ہر بندہ جو اپنے آپ کو کہہ دے جی میں سرجن ہوں وہ ہو نہیں جاتا سرجن ہونے کی بھی شرائط ہیں اور یہاں پہ ایک کسائی داخل ہو جائے اس کے ہاتھ میں ٹوکا اور چھری ہو اور کہہ جی بسم اللہ میں سرجن ہوں آپ مان جائیں گے اس کی بات کو آپ کے نہیں میں نہیں مانتا ڈگری نہیں حاصل کی تو اب یہ وہی بات ہے کہ ہمیں کیسے کہتی ہے نون مسلم بھئی تم لوگوں نے خود ایک ایسی بات کی ہے جو مین سٹریم باڈی اور مسلم میں کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں تم لوگوں نے اختلاف ڈال دیا چودہ سو سال میں یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوا میں نے بتایا کسی مقتبہ فکر کا یہ اشو نہیں تھا آپ نے اشو کھڑا کر دیا اب پھر بھی ہم کہے نہیں نہیں بسم اللہ تم مسلمان ہو تو ایسا تو نہیں بات چلتی تو لوجیکل بات ہے ریشنل بات ہے اس پہ مسئلہ ہے تو یہ ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ کہ میں مسلم ہوں اور اس کو پروکلیم کرتا ہے جبکہ آئین نے کہہ دیا ہوئے تم نون مسلم ہو یعنی مسلمان کی دیمینیشن آئین نے بتا دی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا دکھا بھی دیا اگر یہ اپنے آپ کو کہنا کہ ہم احمدی فرقہ ہیں ہم احمدی ہیں ہم قادیانی ہیں ہم لاہوری ہیں جو کہہ دیں اپنے آپ کو اور سائٹ پہ ہو جائیں اور اپنی عبادتیں کریں سب کچھ لیکن اسلام کے نام مت اپنائیں یہ نہ کہیں کہ ہماری بھی مسجد ہے ہماری بھی نماز ہے روزہ ہے یہ چیزیں یعنی یہ کیا ہوتا ہے یہ لوگ جو نا اس کو شریعت میں زندیق کہتے ہیں زندیق جو نا یہ یونکہ شریعت میں نا مختلف ٹائٹلز ہیں ایک ہے مسلم ہے کافر ہے منافق ہے زندیق ہے زندیق بسکلی ہوتا ہے جو ترمینالوجی ساری مسلمانوں والے یوز کر رہے لیکن اس کا مفہوم بالکل فرق ہے تو یعنی باقی جو عام مینسٹری مسلمان ہیں وہ دھوکھے میں آ رہے ہیں مطلب ایسا یہ کہ میں ایک کاؤنٹر فٹ شاپ کھول لیتا ہوں اور وہاں پہ بیچنا شروع کر اب میں اگر یہ پین ہے مسائل جو بینا اب یہ جس کمپنی کا بھی پین ہے ٹھیک ہے شنائیڈر کا ہے جس کا بھی ہے میں یہ جو پین ہے اس کی نام کی دوسری کمپنی منا کے شروع بیچنا شروع کر دیتا ہوں تو شنائیڈر والے مجھے کیا کہیں گے کہیں گے بھائی آپ نے یہ پین بیچنا ہے بیچو شنائیڈر مت کہو اس کو why are you calling it شنائیڈر تمہاری کمپنی تو نہیں ہے شنائیڈر کی تو یہ پین کیوں بیچ رہو سیم نام کے ساتھ شکل بھی وہی حلیہ بھی وہی اگر تم نے بیچنا ہے ضرور بیچو نام بدل دو بھائی کچھ اور کہہ دو اس کو کیونکہ تم شنائیڈر نہیں ہو یہ ایشو ہمارے ساتھ ہے ہم کہہ رہے ہیں آپ نے احمدی کہنا ہے اپنے آپ کو ضرور کہیں آپ قادیانی کہتے ہیں ضرور کہیں لیکن یہ نہیں کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور اس سے عام مسلمان دھوکھے میں آ رہے ہیں وہ ان کی اب یہ ان کی مساجد میں جا رہا ہے ساتھ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ادھر سے وہ دوسری ان کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ہے خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ہے یہ ہمارے لئے پرابلم ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ اگر یہ مانورٹی کے طور پر رہنا چاہتے ہیں we have no issue with that اور میرا خیال ہے میں نے جتنے بھی سکالر سے بات کیے وہ کہتے ہیں اگر آئین کے مطابق یہ اگر ایزا مانورٹی اپنے آپ کو ڈیکلیئر کر دیتے ہیں آج ان کا جو خلیفہ ہے وہ آگے کہہ دیکھیں میں پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں سب سے پہلی بات نمبر دو میں کہتا ہوں ہم لوگ مانورٹی میں ہیں نمبر تھری ہم آپ پہ کفر کے فتویل لگاتے ہیں ہم اپنے آپ کو سیپرنٹ کر رہے ہیں آپ سے تو ٹھیک ہے کھڑو بسم اللہ what is the issue here no issue here اب آجائے جناب پاکستان کے آئین کی طرف یہ آج کا تیسرا پوائنٹ ہے the constitution of پاکستان 1974 میں کسی مولوی نے نہیں بھٹو کے دور میں بھٹو کی حکومت میں پارلیمنٹ کے اندر باقاعدہ بحث ہوئی کئی گھنٹے جاری رہی بٹوین یحیہ بختیار اور مرزا ناصر احمد جو اس ٹائم پہ خلیفہ تھا ان کا ان کے بیج میں epic discussion ہوئی بحث ہوئی اور یہ debate ہوئی پارلیمنٹ میں اور اس debate کی جو copy ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اپنے جو viewers ہیں ان کے لیے کہ یہ وہ اگر آپ کو شاید نظر آ جائے تو یہ وہ basically اس کا transcript ہے جو debate ہوئی تھی اس کا یہ transcript ہے اور اس کو اگر میں scroll کروں تو یہ اس طرح سے یہ پورے notes جو ہیں اس debate کے یہ تین ہزار صفحے ہیں تین ہزار پتہ نہیں پانچ سو کتنے صفحے کا یہ پورا document میں نے پاس پڑھا ہوا اس وقت ٹھیک ہے سو یہ کیا ہے یہ ایسا document ہے جو کہ یہ جو 1974 میں پانچ اگست 1974 کو منڈے کو جو یہ بحث ہوئی تھی اس کے یہ points ہیں اور پھر جو subsequent debates ہوئی تھی ان کے بھی points ہیں اور پھر final conclusion ہے over 3000 pages of this document یہ ہمارے پاس موجود ہیں جس کے اندر یحیاء بختیار نے ایک زبردست case build کیا اور پوچھا کہ جی اصل میں اب یہ جو ختم نبوت والا مسئلہ بناوا ہے ان کو فیصلہ کر لو یہ کیا ہیں یہ لوگ اور پھر ان سے سوال پوچھے گئے آپ کے خلیفہ کے بارے میں اسلام کے بارے میں یہ وہ ان دی اینڈ یہ معاملہ ختم کہاں پہ ہوا جہاں پہ بھٹو صاحب بھڑک اٹھے اور ان نے کہا بس اب تو ریپ آپ کرو اس سارے معاملے کو اور اب ان کو ہم کافر ڈیکلیئر کر رہے ہیں وہ تب ہوا تھا جب انہوں نے مرزا ناصر احمد سے پوچھا تھا یحیاء بختیار نے کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں ہمیں ہم مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر اس نے کلیر لکھا تھا کہ یہ ٹرانسکرپ موجود ہے اس نے کہا میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں میننگ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ کافر ہے اور جو یعنی ادھر جو رکھتا ہے وہ کافر ہے جو آگے چلا جاتا ہے وہ پھر مومن ہو جاتا ہے بڈ بارال ٹورز the very end جہاں پہ یہ بیٹ ختم ہوئی تھی وہ اسی بات پہ ہوئی تھی جب اس نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں میننگ کہ پورا پاکستان جو تھا یہ ایک منورٹی جو ہے وہ پورے پاکستان کو کفر کا فتوہ دے چکی ہے کہ ہماری کتابوں میں اور وہ مرزا غلام احمد جو تھا وہ پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ کافر ہیں تو یہ جو مرزا ناصر احمد ہے اس نے کوئی نئی بات نہیں کی اس نے وہ ہی کہا تھا جو ان کی کتابوں میں تھا اور یا یا بختیار نے بسیکلی اس کو ایکسپوز کر دیا تھا کہ آپ کی جو کتابوں والی بات ہے آپ موں پہ کہتے ہیں ہمارے چھپا کیوں رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا ایک فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں نہیں ہاں بھائی ہیں ہمارے ساتھ ہیں محبت کی بات ہے لیکن اندر سے جو سچ تھا وہ پھر سامنے آگیا جس کی ویسے فرکا گیا کہ اگر یہ ہمارے بارے میں بلیف یہ کہہ رہے ہیں تو پھر this is an act of کفر itself کہ آپ نے مسلمان باڈی کو ہی کافر کرا دے دیا